بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں مردراز گودل سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اینکر عمران ریاض خان جو ہے چار مہینے کے بعد بل آخر رہا ہو گئے ہیں رہا ہونے کے بعد اپنے گھر پہنچ گئے ہیں گھر پہنچنے کو لے کے ان کی جو فیملی ہے ان کی جو میسز ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ واقعتاً رہا ہو گئے ہیں اور اپنے گھر پہنچ گئے ہیں رائٹ نو اس لمحے تک گھر آنے کے بعد سے ان کی کوئی تصویر کوئی اس چیز وہ منظر عام پہ نہیں آئی لیکن ان کے گھر والوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے دوسرے نمبر کے اوپر ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے میعالی اشفاق جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ اللہ کے خاص فضل کرم رحمت سے اپنے شہزادے کو پھر لے آیا ہوں مشکلات کے امبار معاملہ فہمی کی آخری حد کمزور عدلیہ و موجودہ غیر محصر سریعام آئینوں قانونی بیبسی کی وجہ سے بہت زیادہ وقت لگا ناقابل بیان حالات کے باوجود اللہ رب العزت نے یہ بہترین دن دکھایا اس وقت صرف بے پناہ شکر پاکستان زندہ باد یہ ان کے وکیل کی جانب سے ہے لیکن گیارہ مئی کو پلس حراست میں ان کو لیا گیا تھا سیالکورٹ کے انٹرنیشنل ائرپورٹ سے جب وہ جا رہے تھے جس کے بعد ان کو رہا کیا گیا پھر بتایا گیا جی وہ خود ہی کہیں چھپ گیا جی پھر کہا گیا جی وہ افغانستان چلے گئے اس قسم کی کہانیاں گھڑی گئیں اور وہ سیالکورٹ کی جو جیل ہے اس کے باہر سے لا پتہ ہوئے کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا اس دوران پھر لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ آیا کئی سماعتیں ہوئیں درجلوں سماعتیں ہونے کے بعد جو آخری سماعت تھی اس کے اوپر چیف جسٹس امیر بھٹی نے یہ کہا تھا یہ آخری سماعت ہے یہ آخری موقع ہے وہ اس سے پہلے باری سماعت کو بھی آرڈر کرنا چاہتے تھے لیکن وکیل نے کہا کہ ہمیں تھوڑی امید ہے تو آپ وقت دے دیں ان کا میں آپ کے کہنے کے اوپر چھبیس تاریخ کا وقت تھا یعنی کل کے روز کا تو آج اللہ کا شکر یہ ہے کہ وہ رہا ہو گئے ہیں اور اس وقت ان کے وکیل نے کہا تھا کہ اگر اب ان کو رہا نہ کیا گیا تو ہم لوگوں کے سامنے جو اصل حقیقت ہے وہ لانے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ کام شروع کیسے ہوا ہے کہاں سے یہ خبر آئی ہے جب یہ سب سے پہلے ان کی بازیابی کہاں سے ہوئی ہے دیکھئے وہ لا پتہ تھے کوئی ادارہ کوئی پولس کوئی بھی اس حوالے سے دیکھیں تو یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ عمران ریاض ان کے پاس تھے تو آخر کوئی زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا کہیں تو وہ تھے اب ایک اور بات اس وقت پاکستان کا تمام جو میڈیا ہے میں نے ہیڈ لائنز دیکھی ہیں جیو نیوز ایکسپریس نیوز دونیا جو بھی بڑے چینلز ہیں ان سب نے لفظ لکھا ہے ایکسپریس نے لکھا تو عمران خان بازیاب ہو کر واپس گھر پہنچ گیا دیکھیں کوئی خود سے بازیاب نہیں ہوتا یا تو اس کو بازیاب کروایا جاتا ہے بازیاب کس کو کروایا جاتا ہے جو کسی کے قبضے کے اندر ہوتا ہے جس کو کسی نے اٹھایا ہو اغوا کیا ہو لا پتہ کیا ہو تو اس کے بعد یہ سمجھ آتی ہے یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سارے کہہ رہے ہیں کہ بازیاب بازیاب وہ کہاں سے ہوا آج اس معاملے کا آغاز ہوا عمران خان ریاض کی بازیابی آج سبح سویرے ہوئی ہے اور اس سبح سویرے بازیابی کے حوالے سے پانچ بج کے تیرہ منٹ کے اوپر جو سیال کورٹ پولیس ہے اس نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا جس کے بعد پنجاب پولیس کے آفیشر ہینڈل سے بھی ایک ٹویٹ ہوا ہے اور فیس بک کے پر بھی پوسٹ آئی ہے سیال کورٹ پولیس نے جو ڈی پیو سیال کورٹ ہے انہوں نے اس حوالے سے آج پانچ بچ کے تیرہ منٹ کے اوپر لکھا کہ جنرلسٹ اینکر مسٹر عمران خان has been safely recovered he is now with his family جس کے بعد اردو میں لکھا گیا کہ صحافی اینکر عمران ریاض خان صاحب بازیاب ہو چکے ہیں اور وہ اپنے گھر پہنچ چکے ہیں بالکل بات درست ہے آپ نے بازیابی کا لفظ لکھا سیالکورٹ پولس نے اور کچھ ایسے ہی الفاظ لکھے گئے ہیں وہاں پہ جو کیا کہتے ہیں کہ پنجاب پولس ہے لیکن پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر چار مہینے چار مہینے وہ کہاں پہ تھے گیارہ مئی سے آن ویڈ کا ٹائم گننا ہے اور آج چھبیس ستمبر ہو گیا ہے مئی کے بعد جون گزرا جولائے گزرا اگس گزرا ستمبر گزرا تقریباً ساڑھے چار مہینے کا یہ ٹائم بنتا ہے کسی کو کوئی خبر نہیں ہے کہ کس ناکردہ جرم کی کس ناکردہ گناہ کی سزا کاٹی ہے اپنے گھر والوں سے دور اپنی فیملی سے دور اپنے رشتہ داروں سے دور اپنے دوستوں سے دور اپنے جتنے یہ لاکھوں چاہنے والے ہیں جو عمران ریاض بھائی کو سنتے ہیں دیکھیں ہم آپ کے سامنے بار بار ان کی خبریں رکھتے رہے ہیں ان کی آواز اٹھاتے رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی نمبر بنانا چاہتے ہیں نہیں غلط تھا صرف یہ اصول ہے اور صرف یہ تھا کہ جو جرم ہے ان کو عدالت میں لیا جائے اور اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ واپس آگا ہے ایک بات دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے اگر آپ پولس یہ کہہ رہی ہے کہ اور میڈیا یہ بتا رہا ہے تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو بازیاب کہاں سے کرایا گیا ہے اگر بازیاب کرایا گیا ہے تو اتنا ٹائم لاہور ہائی کوٹ کا جو آخری حکم تھا اس کے بعد ہی یہ حکم کیوں ملا جب انہوں نے کہا یہ آخری سماعت ہے اگلی سماعت کے اوپر ہم آرڈر جاری کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو افغانستان والی ہم نے خبریں سنی افغانستان والے باتیں سنی کیا ان باتوں کا کوئی جواب دیا جائے گا کہ نہیں جی وہ باتیں غلط تھیں وہ یہیں پہ کہیں تھے یا اب جن لوگوں نے یہ کہا جس طرح ایون عدالت کے سامنے بھی یہ موقف رکھا گیا کہ جی وہ خود سے انہوں نے چھپا لیا ہوگا وہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنا سچ اور کتنا جھوٹ تھا ابھی تک افیشل لیول کے اوپر پنجاب پولیس کی طرف سے یا کسی بھی ادارے کی طرف سے کوئی معلومات نہیں دی گئی کہ ان کو بازیاب کہاں سے کروایا گیا کن کے وہ قبضے میں تھے جہاں پہ ان کو بازیاب کروایا گیا اور ابھی تک عمران ریاض بھائی کی فیملی کی طرف سے ان کے وکلا کی طرف سے بھی ظاہر ہے کہ پانچ بجے سے ابھی آپ ٹائم دیکھ لیں کتنا ہوا ہے تو وہ کتنا کوئی ٹائم ہے اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ کومنٹ نہیں کیا جا رہا اب رہی بات عمران بھائی کی تو ظاہر ہے کہ جس کرب سے جس تکلیف سے جس فیس سے گزرے ہیں انہیں ٹائم چاہیے ہوگا اپنے آپ کو دوبارہ سے ایک بار سٹیبل کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ جب اس قسم کے واقعات اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو آسابی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آپ کو توڑا جاتا ہے آپ کو سبق سکھایا جاتا ہے یہاں پہ میں کہنا نہیں چاہتا مارکیٹ کے اندر ایسے ایسے جھوٹ پھیلائے گیا ایسے ایسے باتیں پھیلائی گئی ایسے ایسا خوف پھیلائی گیا کہ جی وہ عمران ریاض کی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ کبھی بھی ایسا ہو کہ جی زبان کارٹ دے جی وہ آپ کبھی بول نہیں سکیں گے جی جی فلا ہو گیا وہ سب بہودہ سب جو لغ باتیں ہیں وہ ہم نے اس مارکیٹ کے اندر سنی لیکن یہاں پہ ایک اپریسیشن ضرور دیں میری ان کے والدے محترم سے جب ملاقات ہوئی تو ہم نے ان کو کہا ہم دعا کر سکتے ہیں اپنا جو بول سکتے ہیں کردار ادا کر سکتے ہیں ان کے والد کو دعا دیں جو ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں ان کا ہاں یہ میرا جرم ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو سچ بولنا سکھایا لاہور ہائی کورٹ کے سامنے رہے اس کے بعد جہاں جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے آواز اٹھائی بھابی کی قداد دیں کہ انہوں نے اپنے جو مثال کی طور پر کسی نے عمران ریاض بھائی کے نام کی اوپر پیسے کٹھ کرنے کوش کی تو انہوں نے کہا نہیں یہ اس کا تعلق ہمارا اس سے نہیں ہو سکتا پھر انہوں نے اپ ڈٹ سے متعلق آ یہ جھوٹ باتیں پھیلائی جاری تھی اس کے متعلق بتایا ان کے بھائی کا اور پھر میعا علی اشفاق کے اوپر جو ان کے وکیل ہے میں میعا علی اشفاق بھائی کا وہ اکثر جب بلتے ہیں تو ان کو ہم شگل میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارا کیس بھی لڑنا ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی مسے بڑے شاندار انسان ہیں ان کے اوپر سوالات اٹھے ان کے اوپر چیزیں اٹھیں بہت کچھ ہوا کہ یہ وجہ ہیں لیکن وہ بندہ ڈٹا رہا اس نے بڑی مہارت کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا کہ نہیں کیا ہے کہ ٹائم لگے گا لیکن حکمت کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں یا چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی جس میں آپ جلد بازی کریں تو بلال آخر جو ہے یہ اللہ تعالی نے بڑی مہربانی کی ہے اور یہ ہم سب پاکستانیوں کی فتح ہے ہم سب پاکستانیوں کی جیت ہے وہ اپنے گھر واپس پہنچ گئے اللہ کرے جو باقی جتنے لاپتہ ہیں جتنے سب اسیر ہیں جو ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں وہ سب گھروں کو آئیں وہ کہیں سے بھی ہیں وہ کسی بھی قبیلے سے ہیں کسی بھی زبان بولنے والے ہیں کسی بھی علاقے سے ہیں کسی بھی نسل سے ہیں کسی بھی مذہب سے کوئی بھی ہیں کیونکہ اگر کسی کا جرم ہے تو اس کو عدالت میں آنا چاہیے اس کے گھر والے اس کا خاندان کیا کچھ گزرتا ہے وہ یقین ہی ہم نے دیکھ لیا ہے تو اللہ نہ کرے کسی بھی فیملی کے اوپر کسی بھی شخص کے اوپر یہ وقت آئے اپنا بہت سا خیال لکے گا خدا حافظ